جنگی مورچے پار پرمانو ہتھیار تحنات کرے گا روس پشمی دیشوں کو روس کی بہت بڑی دھمکی پرمانو یود کی آشنکہ سے انکار نہیں ہے پتن کا یہ کہنا ہے بچوان میں نیوکلئر ویپن استعمال کریں گے پتن یعنی کی صاف طور پر بول رہے ہیں اور کب بول رہے ہیں پرمانو مسائل لانچ کے بعد یہ پتن کے طرف سے بہت بڑا بیان کی ضرورت پڑی تو پرمانو یود بھی اب سنبھاو ہے خارکیب میں روس کا بھیشن حملہ ہوا ہے روسی حملے میں کیاون لوگوں کی موت ہو گئی ہے سوپر مارکٹ اور کیفے کی امارت دھوست ہو گئی حملے کے وقت کیفے میں کافی لوگ جمع تھے خارکیب میں تین دن کے شوک کی کر دی گئی ہے گھوشناک خارکیب میں کیسے اس وقت کوہرام برپا ہے تصویریں دیکھیں دیکھیں خارکیب میں یہ جو زبردست حملہ ہوا ہے اس کے مائنے کیا ہے راتھاور صاحب جب آپ آئے تو مجھے یاد ہے سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ خارکیب میں بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے وہ خبر ہم نے دکھائی ہے کیا کرنے کی کوشش ہے دیکھیں سمیر ابھی خارکیب کے بلکل ایکچولی کوپیانس میں لڑائی ہو رہی ہے کوپیانس خارکیب میں ہی پڑتا ہے وہاں روسی سینہ ہے وہ کوشش کر رہی ہے وہاں پر وہ قبضہ کرنے کی اور یہ مسائل جو گری ہے ہوزا گاؤں پہ اس میں سیویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں پریسیڈنٹ جیلینس کی ابھی یوروپین پولٹیکل کمیونٹی کی میٹنگ اسپین میں اٹینڈ کر رہے تھے جب انہوں نے وہاں بریک کی یہ نیوز دو ہزار بائیس میں آپ کو یاد ہوگا کریمہ ٹورس کے ریلوے سٹیشن پہ بھی ایسا ہی حملہ ہوا تھا جس میں پچاس لوگ مارے گئے تھے بہت 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 بارش اور دلدل سے پہلے ونٹر سیزن سے پہلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں مورچے بندی ہو رہی ہے تاکہ جب تک نومبر دسمبر میں بارش اور برفباری ہونے لگے اور سینائیں جم جائیں اپنے جگہ پر اور آگے کوئی بڑھوتری نہ ہو تو اس کے لیے اپنا اپنا ہائی گراؤنٹ لیا جا رہا ہے سر بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ اس باتشیت پہ جھنڈنے کے لیے